بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب عبد المطلب صاحب جناب عبد المطلب صاحب کے لفظی معنی ہے مطلب کا غلام حاشم کے انتقال کے بعد عبد المطلب کی والدہ ایک عرصے تک مدینہ منورہ میں اپنی میکہ بنی خزرج ہی میں مقیم رہی جب عبد المطلب ذرا بڑے ہو گئی تو ان کے چچا مطلب ان کو لینے کے لئے مکہ سے مدینہ آئے جب ان کو لے کر واپس ہوئی تو مکہ میں داخل ہوتے وقت عبد المطلب اپنی چچا مطلب کے پیچھے اونت پر سوار تھے شیبہ کے کپڑے میلے کچیلے اور گرد آلود تھے اور چہرے سے یتیمی ٹپکتی تھی لوگ نے مطلب سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے مطلب نے حیاء کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ یہ میرا غلام ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بطیجہ ایسے میلے کپڑوں میں کیوں ہیں اس لئے عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے مطلب نے مکہ پہنچ کر بطیجے کو امد لباس پہنایا اور اس وقت ظاہر کیا کہ یہ میرا بطیجہ ہے ابن ساتھ طبقات میں روایت کرتے ہیں کہ عبد المطلب تمام قریش میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور سب سے زیادہ قوی اور جسیم اور سب سے زیادہ بردبار اور حلیم اور سب سے زیادہ سخی اور کریم اور سب سے زیادہ شر اور فتنی سے دور باغنے والے تھے اور قریش کے مسلم سردار تھے عبد المطلب کا جہود و کرم اپنے باپ حاشین سے بھی بڑھا ہوا تھا عبد المطلب کے مہمان نوازی انسانوں سے گزر کر چرند اور پرند تک پہنچ گئی تھی اس وجہ سے عرب کے لوگ ان کو فیاض اور متیمتویر السما اسمان کے پرندوں کو کھانا کھلانے والا کے لقب سے یاد کرتے تھے شراب کو اپنی اوپر حرام کیا ہوا تھا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو خاص طور سے فقراء اور مساکین کو کھانا کھلاتے غار حرام سب سے پہلے خلوت عبد المطلب ہی نے کی تھی چاہی زمزم اور عبد المطلب کا خواب قبیل جرہم کا اصلی وطن یمن تھا مشیعتی اجدی سے یمن میں قہد پڑا اس وجہ سے بنی جرہم معاش کی تلاش میں نکرے اتفاق سے اصنائی راہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت حاجرہ سے چاہی زمزم کے قریب ملاقات ہو گئے بنی جرہم کو یہ جگہ پسند آئے اور اس جگہ قیام پذیر ہو گئے اور پھر کچھی عرصبات اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلے میں ہوئی اور نبی ہونے کے بعد عمالقہ اور جرہم اور اہل یمن کی طرف مبعوث ہوئی ایک سو تیس سال کے عمر میں آپ کا انتقال ہوا حتیم میں اپنی والدہ ماجدہ کے قریب مدفون ہوئی اسماعیل علیہ السلام کے وصال کے بعد حسب وسیعت ان کے بیٹے قیدار خانہ کعبہ کے متولی ہوئی اس طرح بنو اسماعیل خانہ کعبہ کے متولی ہوتے رہے مروری زمانہ کے بعد بنو اسماعیل اور جرہم میں منازعت اور مخاسمت جگڑا شروع ہو گیا بلاخر بنی جرہم غالب آگئے اور مکہ میں جرہم کی حکومت قائم ہو گئے چند روز کے بعد جرہم کے حکام لوگوں پر ظلم و ستم دانی لگے یہاں تک ظلم کے کہ اولاد اسماعیل کو مکہ سے باہر کر دیا خود مکہ میں رہنے لگے اور اولاد اسماعیل مکہ کے اطراف و جوانب میں عباد ہو گئے جرہم کا جب ظلم و ستم اور فسق و فجور اور بیت اللہ کی بحرمتی حد سے گزر گئے تو ہر طرف سے قوائل عرب مقابلے کے لئے کھڑے ہو گئے مجبوراں قبیل جرہم کو مکہ سے نکلنا اور بھاگنا پڑا لیکن جس وقت مکہ سے نکلنے لگے تو خانہ کعبہ کی چیزوں کو بیری زمزم میں دفن کر گئے اور بیری زمزم یعنی زمزم کی کوئے کو اس طرح بند کر گئے کہ زمین کے ہموار ہو گیا اور زمزم کا نشان بھی نہ رہا بنی جرہم کے چلے جانے کے بعد بنی اسماعیل مکہ میں واپس آگئے اور آباد ہو گئے مگر بیری زمزم کی طرف کسی نے کوئی توجہ نہ کی مروری زمانہ سے اس کا نام و نشان بھی نہ رہا یہاں تک کہ جب مکہ کی حکومت اور سرداری عبد المطلب کے قبضے میں آئے اور اراد خداوندی اس جانب متوجہ ہوا کہ چاہے زمزم جو عرصے سے بن اور بے نام و نشان پڑا ہے اس کو ظاہر کیا جائے تو رویہ سالحہ یعنی سچے خوابوں کے ذریعے سے عبد المطلب کو اس جگہ کے کھودنے کا حکم دیا گیا اور اس جگہ کے نشانات اور علامات خواب میں بتلائیں گئے چنانچہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں حتیم میں سو رہا تھا کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا اور مجھ سے خواب میں یہ کہا احفر بر رہ بر رہ کو کھو دو میں نے دریافت کیا کہ بر رہ کیا چیز ہے تو وہ شخص چل گیا اگرے روز پھر اسی جگہ سو رہا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے مزنونہ کو کھو دو میں نے دریافت کیا کہ مزنونہ کیا چیز ہے تو وہ شخص چل گیا دیسری روز پھر اسی جگہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے تیبہ کو کھو دو میں نے کہا تیبہ کیا چیز ہے تو وہ شخص چل گیا چھوتے روز پھر اسی جگہ یہ خواب دیکھا کہ وہ شخص یہ کہتا ہے زمزم کو کھو دو میں نے کہا وہ زمزم کیا ہے تو اس نے جواب دیا وہ پانی کا ایک ہوا ہے جس کا پانی نہ کبھی ٹوٹا ہے نہ کبھی کم ہوتا ہے بے شمار حجاج کو سیراب کرتا ہے اور پھر اس جگہ کی کچھ نشانات اور علامات بتلائے کہ اس جگہ کو کھو دو اس طرح بار بار دیکھنے اور نشانات کے بتلانے سے عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ سچا خواب ہے عبد المطلب نے قریش سے اپنے خواب ذکر کیا اور کہا کہ میرا ارادہ اس جگہ کو کھو دنے کا ہے قریش نے کھو دنے کی مخالفت کی مگر عبد المطلب نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی اور کھدال اور پاوڑا لے کر اپنے بیٹے حارس کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے اور نشان کھو دنا شروع کر دیا عبد المطلب کھو دتے جاتے تھے اور حارس مٹھی اٹھا کر پھینکتے جاتے تھے تین روز کے بعد ایک مند ظاہر ہوئی عبد المطلب نے فرط مسررت سے اللہ اکبر کا نعر لگایا اور کہا یہی اسماعیل علیہ السلام کا کھوہ ہے اس کے بعد عبد المطلب نے چاہے زمزم کے قریب کچھ حوز تیار کرائے اس میں آبی زمزم بھر کر حاجیوں کو پلاتے چند حاسدوں نے یہ شرارت شروع کی کہ شب میں ان حوزوں کو خراب کر جاتے جب صبح ہوتی تو عبد المطلب ان کو درست فرماتے بلاخر گبرا کر اس بارے میں اللہ سے دعا کی اس وقت ان کو خواب میں یہ بتلائے گیا کہ تم یہ دعا مانگو اے اللہ میں اس زمزم سے لوگوں کو غسل کرنے کی اجازت نہیں دیتا صرف پینے کی اجازت ہے صبح اٹھتے ہی عبد المطلب نے اس کا اعلان کر دیا اس کے بعد کسی نے حوز کے خراب کرنے کا ارادہ کیا بھی تو وہ کسی بیماری میں مبتلا ہوا جب بار بار اس قسم کے واقعات ظہور پر زیر ہوئی تو حاسدوں نے عبد المطلب کے حوزوں سے تارس کرنا چھوڑ دیا اس واقعے کے پوری تفصیل طبقات ابن ساتھ خصائصی کبرہ زرقانی البدائے والنہائے اور ابن کسی وغیرہ سب میں موجود ہے عبد المطلب کی نظر عابی زمزم کا کھوہ کوتے وقت عبد المطلب کا سوائے اکلوتے بیٹے حارس کے اور کوئی یارو مددگار نہ تھا اس لئے منت مانی کہ اگر حق تعالی مجھ کو دس بیٹے عطا فرمائے جو جوان ہو کر میرے دستو بازو بنے تو ایک فرزن کو اللہ کے نام پر زبا کروں گا عبد المطلب نے کیا اپنے بیٹے کو زبا کیا کیا عبد المطلب کو وہ دس بیٹے نصیب ہوئے اور عبد المطلب کے بیٹوں میں سے وہ کون سا بیٹا تھا جس کے نام زبا ہونے کا قرآن نکلتا ان سب سوالوں کے جواب آپ جان سکیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ